دیکھیں سعودی عرب کے لیے عمران خان نے بڑی کھلی بات کی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور انہوں نے اسرائیل کو فلسطین کے ساتھ نتھی کیا اور کہایا کہ اگر ہم کبھی اسرائیل کے بارے میں سوچیں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ کہاں جائے کوئی پاکستان کا مسلمان بلکہ اپوزیشن بھی میں سرکار کی بات نہیں کرتا اپوزیشن بھی یہ جررت نہیں کر سکتا کہ پاکستان جیسی ریاست مدینہ میں آپ اسرائیل کی بات کریں اور سعودی عرب سے آفکورس جنرل کمر جعوید باجوا صاحب وہاں گئے اگر تھوڑی بہت کوئی طولہ ماشا کی بات تھی وہ بھی ٹھیک ہوئی ہے اور ہمارا سعودی عرب سے ہمارا ایک دل اور ہمارا سب کچھ وہاں ہیں اور سعودی عرب کی سلامتی اور سعودی عرب کے معاملات پاکستان کے معاملات ہیں ان پہ کبھی حرف نہیں آ سکتا اور دوسرے تعلقات ہمارے چین کے ہیں چین نے ہر معاملے میں پاکستان کا ساتھ دی ہے اور ہر سیزن کی دوستی ہے ہر سیزن پہ پوری اتری ہے اور حمالیہ سے یہ بلند دوستی ہے اور پاکستان چین کے ساتھ دوستی میں بھی کبھی پیچھے نہیں ہوگا دیکھیں جمہوریت میں ہم اور وہ ایک ہیں یہ پہلی دفعہ جمہوری حکومت میں پاک فوج اور منتخب حکومت ایک لائن اور لیند پر ہے اگر کسی کو نہیں یہ دل کو اچھی لگ رہی تو میں اس کا کیا ثبوت کیا اس پر جواب دے سکتا ہوں ایک سب سے اچھی بات ہے کہ منتخب حکومت اور پاک فوج کی آرمی اور پاک فوج کے چیف کمر جوید باجوا ایک لائن اور لیند پر ہیں ایک سوچ ہے اور دونوں کٹھے چل رہے ہیں اور دونوں ملک کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں عمران خان بھی ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں ان کا مشن ہے کہ اس ملک کو آگے لے کر جایا جائے اور دنیا میں اس کی طاقت کا لوہا منوایا جائے میں تو یہ پیپلز پارٹی اور نون کے بہت سارے لوگ ناہل ہوتا دیکھ رہا ہوں حکومتی جماعت میں اکہ دکہ کوئی ہوں گے اگر ہوں گے ورنہ میں تو یہ ساری چیخ و پکار جو ہے یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اگر کیس ٹرائل ہوئے خاص کا اور شباز شریف اور حمزہ شباز کا کیس میں سیریس دیکھ رہا ہوں اور کسی نے نہیں پوچھا مریم صاحبہ سے کہ ایک سال آپ چپ کیوں رہی ہیں کیونکہ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ لندن جانے دیا جائے جب وہ مایوس ہو گئی کہ عمران خان کے دور میں لندن جانے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر انہوں نے آ کے پتھراؤ کا جلوس نکالا اور پتھراؤ کا عملہ کیا اور بعد میں الٹے باس بریری کو کہا کہ میری گاڑی کو پتھر مارا گیا ہے سارے ٹی وی چینلوں نے دکھایا کہ تھیلے بھرے ہوئے پتھروں کے وہ ساتھ لائے تھے میں نے اپنی سیاسی زندگی میں ایسا کوئی جلوس نہیں دیکھا جو پتھر بھی گھر سے لے کے آیا ہو ساری سیاسی زندگی میں ایک پہلا جلوس کیمرے والوں نے ایکسپوز کیا وہ سمجھ رہے ہیں سیاست کر رہی ہیں پہلے بھی مریم نے نواز شریف کو مروایا ہے اب بھی نون لیگ کو مریم ہی مروایا گی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ابھی تو دیکھیں ہمیں تو لوگ تانے دیتے تھے یہ پانچ سال کیسے پورے کریں گے اب ان کو یقین ہو گیا ہے یہ پانچ سال پورے کریں گے جب پانچ سال پورے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کی لوگ ہم سے اختلاف ضرور رکھ رہے ہوں گے لیکن لوگ ابھی عمران خان سے نفرت نہیں کر رہے ہیں عمران خان وہ انجن ہے جس کے پیچھے ٹوٹے پھوٹے ڈبے بھی لگے ہوئے میرے جیسے سو جو میرے جیسے ٹوٹے پھوٹے ڈبے ہیں اگر وہ بھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں تو اس میں لوکوموٹیو کی انجن کی خاصیت ہے کہ اس پہ کوئی الزام نہیں کوئی حرف نہیں ہے آگے پیچھے سیاست میں ہوتا رہتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں کیسی آر کا میں ابھی یہ پوائنٹ لکھ رہا تھا کیسی آر کو بھی ہم اسی سال انشاءاللہ تعالی اپنا جو حد ہے کیسی آر کی چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے اس تک ہم پورا کرنے جا رہے ہیں ٹریک ہم بچھا دیں گے کیسی آر کا اسی چار مہینے کے اندر اندر باقی جو سندھ گورنمنٹ کا نالے بنانا ہے یا اس میں سے انڈر گراؤنڈ کرنا ہے گرین لائن کو انہوں نے بریج دینا ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے ہم جناب ہاتھ جوڑ کے چیف جسٹس صاحب کی حکم کی تعمیل کریں گے اور کیسی آر اپنے حصے کی بنا دیں گے کراچی میں اور میں خود بھی کراچی جا رہا ہوں ذرا تھوڑی کیسی آر اور آکے بڑھ جائے ذرا سندھ گورنمنٹ تھوڑا سا ہمیں راستہ دے دے تو ہم کیسی آر کو بھی چلا دیں گے تینکیو سر پہلی دفعہ کرنے جا رہے ہیں بھائی ڈیٹھ سو سال کے بعد اضافہ تو دور کی بات ہے پرانا بھی جو انگریز چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی کم ہو گیا ہے وہ بھی غیب ہو گیا ہے جو انگریز نے ٹریک چھوڑا تھا اس سے بھی بہت کم ہو چکا ہے پہلی دفعہ مین ٹریک بننے جا رہا ہے چار سو اکڑ زمین ہم نے خالی کرائی ہے ایک مردہ زمین کو کسی کو نہیں دیا پانچ رپے کا ہم نے کوئی چیز نہیں خریدی انہی انجنوں کو اب یہ ٹریک نیا بنے گیا تو نئی گاڑییں چلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی مجھے اگزیکٹ تو نہیں پتا ٹوٹل ہم نے چار سو اکڑ زمین خالی کرائی ہے شکریہ شکریہ